السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوں گے بچوں آپ لوگ کے ساتھ جو میں ٹاپک شیئر کرنے لگا ہوں وہ ہے سیکنڈیئر کیمسٹری چپٹر نمبر ایٹ اور ٹاپک کا نام ہے کیمیکل ریاکشنز آف الکین میں نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں آپ کے ساتھ الکین کے کیمیکل ریاکشن شیئر کر چکا ہوں اور آج میں بات کرنے والا ہوں کیمیکل ریاکشنز آف الکین بچوں آپ جانتے ہو کہ میں نے جب آپ کو کیمیکل ریاکشنز آف الکین پڑھائے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی الکین ریاکٹیو ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے اور اگر ریاکشن شو کرتی ہے تو کون کون سے ریاکشنز دیتی ہے اور کن کن کنڈیشنز پہ ریاکشن شو کرتی ہے سیم آج بھی میں جب کیمیکل ریاکشنز آف الکین آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آیا الکین ریاکٹیو ہے بھی یا نہیں یا الکین سے زیادہ ریاکٹیو ہے یا کم ریاکٹیو ہے تو اس کے لیے بچو آپ سے بورڈ میں دو قویسن پوچھے ہوتے ہیں سب سے پہلا قویسن تو یہ ہوتا ہے آپ کو کہتا ہے جی ڈسکرائب یا ایکسپلین دا کیمیکل ریاکٹیوٹی آف الکین آپ لوگوں نے ریاکشن نہیں لکھنا شروع کر دینے آپ نے اسے بتانا ہے کہ بھئی الکین کیسے ریاکٹیو ہے دوسرا قویسن جواب دونوں کا سیم ہوگا اور تھوڑا سا اس میں ہم تھوڑی سی ایڈیشن بھی کرتے ہیں آپ سے قویسن کبھی کبھی بلکہ موسٹلی وہ ایسے کرتا ہے کہتا ہے بتاؤ جو الکین ہوتی ہیں اور یہ ایم سی کیوز بھی ہے جو الکین ہوتی ہیں وہ کیوں زیادہ ریاکٹیو ہوتی ہیں الکین سے میز وائے الکین آر مور ریاکٹیو دین الکین میز ہمارا ایک ایم سی کیوز بھی کلیئر ہو گیا کہ جو الکین ہوں گی ان کی ریاکٹیوٹی زیادہ ہوگی سٹوڈنٹ کس سے الکین سے اچھا میں اس کا تو آنسر یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں بلکہ آپ کو ایک بات بڑی مزے کی بتا دوں آئے یاد رکھ لو ہم نے یہاں موسٹلی چار چیزوں کو کمتیر کرنا ہوتا ہے الکین الکین الکائن اور بینزین بینزین کو ہم نے آگے چپٹر نائن میں پڑھنا ہے ان تینوں کو ہم نے اسی چپٹر میں پڑھنا ہے ہم نے ان تینوں کی ان چاروں کی ریاکٹیوٹی کے اوپر بات کرنی ہے بچو یاد رکھ لو ان چاروں میں جو سب سے زیادہ ریاکٹیو ہے وہ الحمدللہ الکین ہے ایسی کیا وجہ ہے جب ہم ان کو پڑھیں گے ان کے ساتھ بعد میں کمپیر کریں گے آج میں آپ کو صرف اس کو الکین کے ساتھ کمپیر کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی الکین سے یہ کیوں زیادہ ریاکٹیو ہے لیکن یاد رکھ لو ان چاروں سے سب سے زیادہ جو ریاکٹیو ہے وہ کیا ہوتی ہے الکین ابھی ہم کمپیر کرنے لگے ہیں جی الکین کے ساتھ میں نے ابھی کوئسن بولا کہ وائی الکین آر مور ریاکٹیو دن الکین بچو آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا الکین لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں اس کی وجہ میں نے کیا بتائی کہ بھئی الکین میں سارے کے سارے بانڈ ہوتے ہیں سنگل اور سنگل بانڈ جو ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں سیگما بانڈ وہ ہیڈ ٹو ہیڈ آور لیپ سے مل کے بنے ہوتے ہیں وہاں جو الیکٹران ڈینسٹی ہوتی ہے وہ دو نیوکلیس کے بیچ میں ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ایزی لی کسی کیوں پرٹیک بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی کوئی انتے اٹیک کر سکتا ہے اور ان کو توڑنا بھی بہت مشکل ہے ان کو توڑنے کے لیے ہمیں واوا انرجی چاہیے اس لیے الکین لیس ریاکٹیو ہوتے ہیں یہ ہم آلریڈی جانتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ الکین کیوں زیادہ ریاکٹیو ہیں اور ساتھ میں انڈ پہ پھر یہ بھی بتا دیتے ہوتے ہیں اگر الکین کے ساتھ کمپیئر کیا ہو اگر جسٹ یہ کچھاؤ کہ describe the reactivity of الکین تو پھر تو بیچ میں common sense کی بات ہے الکین کو لانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اس نے کمپیئر کا بولا ہو تو پھر تھوڑا سا آپ الکین کا بھی بتا دیتے ہوں بچو آپ جانتے ہو کہ جو ہوتے ہیں الکین ان میں at least ایک کیا موجود ہوتا ہے double bond میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ reactivity of الکین کیا ہے یا الکین کیوں زیادہ reactive ہوتے ہیں الکین سے آپ جانتے ہو کہ جو ہوتے ہیں الکین ان میں کیا موجود ہوتا ہے ایک double bond اور آپ یہ بھی first year میں پڑ چکے ہو کہ ایک جو double bond ہوتا ہے اس میں پہلا bond sigma ہوتا ہے اور دوسرا bond کیا ہوتا ہے pi bond means in الکین one pi bond is present یہ ہمیں پتہ ہے اچھا بچو اب یہ جو pi bond ہے اب اس کی story کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہو کہ یہ اس وقت بنتا ہے جب دو partially field یا half field pi orbital آپس میں side by side کیا کرتے ہیں overlap اور ہم یہ بھی کہتے تھے کہ اس میں جو electron density ہوتی ہے وہ above یا below the axis ہوتی ہے یا nucleus سے away ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس bond کو weak bond بھی بولتے ہیں اس کو توڑنے کے لیے تھوڑی سی energy require ہے اس لیے pi bond کیا کہلاتا ہے weak bond اور یہ easily کیا ہو جاتا ہے break اور اس کی جو electron density ہوتی ہے وہ easily exposed ہوتی ہے means اس کے اوپر کوئی بھی electrophilic reagent بچو electrophilic reagent اسے بولتے ہیں جس کو electron چاہیے جو electron سے پیار کرے اسے کیا بولتے ہیں electrophilic reagent اور ایک ہوتا ہے nucleophilic reagent جو nucleophile سے پیار کرے اسے کیا بولتے ہیں nucleophilic reagent ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں chapter 10 میں بات کرنے اب جسٹ آپ اتنا یاد رکھنا جس کو electron چاہیے اور electron کس کو چاہیے ہوتے ہیں جس کے پاس electron کی کمی ہو means electron deficient species کیا کہلاتی ہے electrophilic reagent means کوئی بھی electrophilic reagent اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے یا یہ کسی electrophile کے اوپر کیا کر سکتا ہے اٹیک کر سکتا ہے اس لیے بچو جو الکین ہوتی ہے وہ strongly electrophilic reaction شو کرتی ہے means ہمیں پتہ چلا means ایک بات ہم نے سکھی کہ جو الکین ہوتی ہے اس میں ایک کیا موجود ہوتا ہے پائی بونٹ جو کے side by side overlap سے بنا ہوتا ہے پی orbital کے اور وہ جو پائی بونٹ ہوتا ہے وہ weak بونٹ ہوتا ہے اس کو توڑنے کے لیے بہت low amount میں energy چاہیے اور وہ جو electronic density ہے یا وہ جو پائی electrons ہیں وہ easily expose ہوتے ہیں وہ nucleus دو atom کے nucleus اس سے ذرا away ہوتے ہیں اس لیے ان کے اوپر کوئی electro filig reagent attack کر سکتا ہے یا وہ کسی electro file پہ attack کر سکتے ہیں اس لیے الکین بچو یاد رکھنا زیادہ reactive ہوتی ہیں as compared to alky تو basically alkyne کی reactivity کی یہی وجہ ہے اور وہ ہے pi bond اور اس pi bond کی وجہ سے students alkyne کیا کرتا ہے strongly electrophilic reaction شو کرتا ہے اور اس pi bond کے week ہونے کی وجہ سے وہ easily break ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم alkyne کو زیادہ reactive مانتے ہیں as compared to alkyne اس میں سارے sigma ہوتے ہیں اور وہ electron easily available بھی نہیں ہوتے ان کو توڑنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ واہ ایمون میں کیا چاہیے ہوتی ہے انرجی تو یہ comparison ہوا کس کے بیچ میں alkyne اور alkyne کے بیچ میں اور یہی reactivity of کیا ہے students alkyne means ہمیں پتہ چل گیا کہ alkyne بہت زیادہ reactive ہے اس کی وجہ صرف اور صرف buy bond چلیں اب میں آپ کے ساتھ alkyne کے reactions ہیں ہماری بک میں جو دیے ہوئے ہیں وہ تین طرح کے reactions ہیں ایک addition reaction اور ایک oxidation reaction اور ایک ہے polymerization reaction تو بچو آج میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو lecture میں صرف اور سر alkyne کے addition reaction share کرنے والا ہوں جو بہت زیادہ important ہے اور 5 ہے addition reaction تو آج میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں means ہمارا ایک point clear ہو گیا reactivity of alkyne اب میں اپنے دوسرے point پہ آگیا ہوں کہ alkyne کے کون کون سے reactions ہیں جو ہم کرنے والے ہیں تو students آج ہم pahla reaction کرتے ہیں اور اس کا نام ہے addition reaction addition reaction بچو ایک بات یاد رکھ لو آج addition reaction صرف اور صرف وہ species کرتی ہیں جن کے اندر کیا موجود ہوتی ہے unsaturation mean جن کے اندر double یا triple bond موجود ہو وہ کیا کرتے ہیں addition reaction شو کرتے ہیں یاد رکھنا کبھی بھی alkane addition reaction 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 کبھی بھی نہیں دیتا کیونکہ اس میں سارے کے سارے single bond ہوتے ہیں تو یاد رکھ لو یہ بھی alkane اور alkane میں difference ہے alkane کبھی بھی addition reaction نہیں دیتا جب کہ alkane کون سے reaction دیتا ہے addition reaction اور ہم آج پہلا addition reaction کرنے لگے ہیں جی اور اس کا student نام ہے سب سے آسان اس کے تین نام ہے جی پہلا نام addition addition student ہم لوگ اس کو hydrogen بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ان چیزوں کے بارے میں جانتے ہو میں پہلے بتا چکا ہوں مختلف ویڈیو لیکچرز میں addition of hydrogen is called hydrogen means ہم alkane لینے والے ہیں اور بچوں اس کے اندر میں کیا add کروں گا hydrogen molecular hydrogen اور اس addition کو ہم کیا بولیں گے addition of hydrogen یا پھر ہم اسے کیا بولتے ہیں hydrogen یا بچوں ہم اس کو کیا بولتے ہیں catalytic hydrogen کیونکہ کیونکہ suitable catalyst کی presence پہ ہو رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر آپ اس کی theories لکھنا چاہتے ہو یا اس کو define کرنا چاہتے ہو تو ہم کہتے ہیں جی the addition of molecular hydrogen into the alken at suitable catalyst at the moderate pressure 1 ATM سے لے کے 5 ATM تک اور تقریبا 200 degree Celsius پہ جب ہم اس کی کیا کرواتے ہیں الکین کی addition of hydrogen یا اس میں ہم hydrogen کو add کرتے ہیں تو بچو اس process ہم کیا بولتے ہیں hydrogen یہ دیکھو میں یہاں لیتا ہوں یہ ہے میرے پاس ایک الکین CH2 double bond CH2 پلس بچو اس کے اندر میں کیا کرنے لگا ہوں molecular hydrogen add کرتا ہوں in the presence of 200 celsius اور بچو یہاں پہ جو ہم catalyst use کرتے ہیں آپ جانتے ہو mostly ہم یہاں یا تو platinum کرتے ہیں یا pladium کرتے ہیں لیکن چونکہ آپ جانتے ہو وہ expensive ہوتے ہیں easily available نہیں ہوتے اس لیے جو ہم catalyst use کرتے ہیں اسے ہم بولتے ہیں nickel یا ایک اور نام بھی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک الہدہ سے question بھی کرواؤں گا رینے نکل اسے ہم بولتے ہیں یا کچھ لوگ اس کو رینے نکل بھی کہتے ہیں ایک scientist تھا m رینے اس نے اس کو prepare کیا اور اس کو یہاں hydrogenation کے اندر استعمال کیا اور اس طریقے سے اس catalyst کا نام رکھا گیا رینے نکل تو بچو نکل کی presence پہ یا رینے نکل کی presence پہ جب ہم اس hydrogenation کو کرتے ہیں تو یہ جو pie bond ہوتا ہے یہ break ہو جاتا ہے ایک hydrogenation اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے CH3 single bond CH3 بچو اس process کو ہم کیا بولتے ہیں addition of hydrogen into alken یا پھر hydrogenation یا پھر catalytic hydrogenation میں آپ کو یہاں دو تین mcqs بتا دوں بچو یہ جو process ہے یہ ایک exothermic process ہے means یہاں پہ large amount کے اندر energy کیا ہو رہی ہوتی ہے release اور جو یہاں heat energy release ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں heat of hydrogenation means hydrogenation کے دوران یا جب ایک alken کی hydrogenation ہوتی ہے اس دوران جو heat release ہوتی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں heat of hydrogenation اور mcq یاد رکھنا جب ایک alken کا ایک پائی bond break ہوتا ہے ایک double bond break ہوتا ہے تو اس وقت جو یہاں energy release ہوتی ہے اس کی amount ہوتی ہے 120 kilo jol per mole means یہاں جو ہم نے ایک bond break کیا ہے اس دوران جو energy release ہوئی ہے جو heat release ہوئی ہے اس کا ہم اس کو ایسے بھی کہتے ہیں آپ لوگ 10th میں بھی پڑھ چکے ہو ہم شروع میں جو preparations ہم نے پڑھی تھی ہم اس کے اوپر بات کی تھی ہم اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کسی unsaturated compounds کو کس میں change کرتے ہیں saturated کو saturated کے اندر تو ہم اس کی کرواتے ہیں hydrogen تو یہاں جو میں نے hydrogen کی ہے یا میں نے addition of hydrogen کی ہے وہ میں نے کیا کیا ہے ایک unsaturated compound کو change کر دیا ہے saturated compound میں اور اس hydrogen کو ہم کیا بولتے ہیں hydrogen hydrogen یا پھر catalytic hydrogen اچھا بچو ہم لوگ یہ جو scale ہے یہ جو preparations کا method ہے یہ industrial scale پہ بھی بہت زیادہ important ہے میں already آپ preparations میں بتا چکا ہوں کہ اس method کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں وہ جو ہمارے پاس unsaturated oil ہوتے ہیں یا fats ہوتے ہیں جسے ہم oil بھی کہتے ہیں جسے ہم vegetable oil کہتے ہیں اس vegetable oil کے ذریعے ہم کیا کر لیتے ہیں saturated oil یا saturated fats یا جسے ہم کیا بولتے ہیں گھی vegetable گھی کی ہم preparations کر لیتے ہیں اس hydrogenation process کے ذریعے اور اب آتے ہیں بچو کس کے اوپر رینے نکل کے اوپر آپ پوچھا ہوتا ہے کہ what is رینے نکل how it is produced write down its importance اس طرح کے کچھ پوچھ ہوتے ہیں رینے نکل کیا ہوتا ہے یہ کیسے بنتا ہے اور اس کی importance کیا ہوتی ہے تو بچو آپ نے سب سے پہلے heading لگانی ہے رینے نکل کی یا رینے نکل بھی لوگ اس کو بولتے ہیں بچو جب ہم لوگ نکل اور aluminium کا alloy اب آپ جانتے ہو جب ہم دو یا دو سے زیادہ metals کو mix کر لیں تو جو mixture ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں alloy تو یہاں جو میں mixture use کر رہا ہوں اسے ہم کیا بولتے ہیں nickel aluminium alloy میں جی میں آپ کو رینے نکل بنا کے دکھانے لگا ہوں بچو کہ یہ کیسے بنتا ہے جب ہم رینے نکل کو سوری جب ہم nickel aluminium کو بچو کس کے اندر ڈیزول کرتے ہیں sodium hydro oxide میں nao h میں بچو کیا ہوتا ہے کہ یہ جو sodium hydro oxide ہے یہ aluminium کو اپنے اندر ڈیزول کر لیتا ہے اور nickel کو یہاں سے leave کر دیتا ہے اس طریقے سے یہ جو nickel بنتی ہے بچو اسی nickel کو ہم کیا بولتے ہیں رینے نکل یہ رینے اس لیے بولتے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایک scientist ہے جس کا نام ہے m رینے اس m رینے نے یہ preparation method ہمیں سکھایا اس کے نام کے بعد اس کا یہ نام رکھا گیا رینے نکل تو یہ جی بن گئی رینے نکل پلس ہمارے پاس بچو بنتا ہے سوری sodium aluminium oxide plus H2 اس کو ذرا balance کرتے ہیں sodium balance ہے aluminium balance ہے oxygen balance ہے nickel balance ہے Hydrogen balance نہیں ہے اوپر Hydrogen کتنے ہیں تین یہاں Hydrogen کتنے ہیں دو بچو یاد رکھنا جب ہمیں ایک Hydrogen لکھنا ہو molecular form میں تو اسے ہم کیا لکھتے ہیں half H2O means 1 by 2 H2O یہاں ہم نے لکھنے ہے 3 Hydrogen تو بچو اس کو آپ نے balance کرنے کے لے کیا کرنا ہے 3 by 2 H2 لکھ دینا ہے اس طریقے سے یہ تین ہم نے Hydrogen لکھ دی ہے اور یہ جو ہمارے پاس method ہے بچو یہ پیپریشن method ہے اس کا رہنے نکل کا اور میں نے آپ کو اس کی importance پہلے ہی بتا دی ہوئی ہے اس method کو سے جو ہمارے پاس نکل پریپیئر ہوتا ہے اس نکل کو ہم لوگ use کرتے ہیں for the preparations of vegetable ghee from the vegetable oil جب ہم vegetable oil کی بچو کیا کرتے ہیں hydrogen کس کی مجودگی پہ رہنے نکل کی مجودگی پہ تو یہ ہمارے پاس یہ جو vegetable oil ہوتا ہے یہ کس میں change ہو جاتا ہے vegetable ghee میں اور اس طریقے سے ہم بہت سارے ایسے پروسس ایسے unsaturated compounds جس کی ہم hydrogen nation کر کے ان کو کس میں change اس کی مدد سے اور یہ اس کی کیا ہے importance اور ہمارا پہلا addition reaction complete ہوا جس کا نام تھا addition of hydrogen یا hydrogenation اب میں دوسری addition reaction آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں second یہ جو addition reaction ہے اس کا نام ہے addition of halogen acid addition of halogen acid بچو اس کو ہم لو halogen acid بھی بولتے ہیں اس کو ہم hydrogen halides بھی بولتے ہیں اور یہ mostly جانے جاتے ہیں hf hcl hbr hi اور جنلے بچو یہ جو halogen acid ہوتے ہیں ان کا فارمولہ ہوتا ہے hx سے ہم ان کو show کرتے ہیں یہاں x مراد میری halogen z ہے فالورین کالورین برومین آئیو دی تو میں کیا کرنے والا ہوں بچو basically alkyne لوں گا اور اس alkyne کے اندر کیا add کر دوں گا یہ halogen acid کی پھر کس کی ہوتی ہے hcl کی اور end پہ کس کی ہوتی ہے hf کی اس کی وجہ آپ جانتے ہو کہ یہاں جو elektrone negativity کا ڈیفرنس ہے وہ بٹا کیا ہوتا ہے سب سے کم جس کی وجہ سے یہ بانڈ ہے یہ easily break ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ زیادہ reactive ہوتے ہیں as compared to hf تو reactivity of halogen acid with alkyne کا جو order ہے وہ یہ ہے تو ہم یہاں سب سے پہلے جنرل reaction لکھتا ہوں پھر میں اس کا اصل reaction لکھوں گا اور پھر میں mechanism بھی آپ کے ساتھ share کروں گا تو بچو یہ دیکھو یہ میرے پاس ag alkyne CH2 double bond CH2 plus hx بچو دیکھو ہمارے پاس یہاں کیا ہو جائے گا پائی bond again break ہو جائے گا ایک hydrogen کو میں اس لگا دیتا ہوں اور ہمارے پاس کیا بن گیا ch3 ch2 اور x بچو یہ ہمارے پاس کیا بن گیا ہے ایک alkyl halide تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کسی alkyne کے اندر addition of halogen acid add کرتے ہیں تو بچو جو alkyne ہوتی ہے وہ کس میں change دیکھو یہ ہے میرے پاس ch2 double bond ch2 plus br2 sorry hbr دیکھو بچو یہاں پہ گیا ہوتا ہے again یہ bond کیا ہو جائے گا break ہو جائے گا اور ہمارے پاس hydrogen اس کے سال لگ گیا ch3 ch2 اور br یہ کیا بن گیا ہے ethile baromide اب میں اس کا mechanism بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے hydrogen اس کے ساتھ attach ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کا mechanism کرتے ہیں ہماری book میں دیا ہوا ہے بچے یہ دیکھو یہ میرے پاس ہے ch2 double bond ch2 plus hbr بچوں ہم جانتے ہیں کہ جو hydrogen ہوتا ہے اس کی elektronegativity کم ہوتی ہے اس لئے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے partial positive charge اور halogen پہ پہ ہوتا ہے partial negative charge اب یہ پائی بانڈ ہے بچوں میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کے سامنے جب بھی کوئی elektro file آ جاتا ہے جس پہ positive charge ہو یہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے attack کرتا ہے بچوں جیسے یہ اس کے اوپر attack کرے گا یہ بانڈ ہے برومائیڈ پہ شفٹ ہو جائے گا اور آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی یہ دیکھیں یہ c h میں اس کو open کر لکھ دیتا ہوں یہ two پہلے h مجود تھے ایک h یہ آگیا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دو hydrogen اس کے ساتھ میں نے لکھ دی یہ pi bond break ہو گیا اب یہ دیکھو یہ carbon کتنے bond بنا رہا ہے تین اور اس کا مطلب ہے carbon کے اوپر یہاں کیا چارج ہوگا positive کیونکہ carbon کتنے bond بناتے ہمیشہ چار plus یہ bond اس کے اوپر shift ہو گیا تو یہ کیا بن گیا baromide آئن اب بیٹا دیکھو یاد رکھ لو کبھی بھی carbon پہ positive charge ہو تو سے ہم بولتے ہیں carbo ket تو بچے یہ جو ہمارے پاس ایک بنا ہو ہے اس ے ہم کیا بولتے ہیں carbo ket time اب اس carbo ket time کے اوپر یہ baromide ہے یہ nucleophile بن کے اس کے اوپر کیا کر دے گا attack اور ہمارے پاس کیا چیز بن جائے گی کچھ اس طریقے بی آر کیا دیکھو یہ چیز بن گئی ہے کہ نہیں ای تھائل baromide تو بسیکلی یہ ای تھائل baromide اس طریقے سے بنا کہ یہ two step میں کام ہوا پہلے step میں ای ای الکین کے ساتھ ہیڈرو جنائیڈ ہوا اور carbo ket time بنا اور دوسرے step میں بچو carbo ket time یہ والی جو addition ہے اسے ہم بولتے ہیں addition of halogen acid addition of halogen acid میں بہت زیادہ important ہے اس rule کو ہم بولتے ہیں marconi cove rule ایک scientist ہے اس نے ہمیں بتایا ہے marconi cove rule تو یہ mostly ہمارے exam کے اندر short question میں پوچھا ہوتا ہے what is marconi cove the rule بچے یہ rule کہتا ہے میں پہلے reaction کر لیتا ہوں پھر بعد میں آپ کو اس کی definition بتاؤں گا میں ایک alquine لیتا ہوں یہ دیکھیں ch3 ch double bond ch2 بیٹا یہ دیکھو یہ ایک alquine ہے میں اس میں ایک halogen acid ڈیڈ کرنے لگاؤں again hbr یہاں میرے پاس دو طرح کی products بننے والی ہیں کیسے بھلا پہلی طریقہ یہ ہے کہ میں اس pi bond کو break کروں hydrogen 1 x کے ساتھ لگا دوں اور br x کے ساتھ لگا دوں تو دیکھو کیا چیز بنے گی میرے پاس ch3 ch br ch3 بچہ یہ جو product بنی ہے اس کو بولتے ہیں one bromo بچہ پروپین جبکہ یہ جو product بنی ہے اس کو بولتے ہیں two bromo آپ کو نام دینا آتا ہے آپ پہلے سیکھ چکے ہو two bromo par op pain اب میری بات دھیان سے سننا ان دونوں product میں سے according to mark ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے اب میں اس کا پہلے آپ کے ساتھ concept share کرتا ہوں اس کے بارہ آپ لوگوں نے خود decide کرنا ہے کہ اس میں سے کون سی product صحیح ہے اور کون سی wrong ہے مارکون کو ضرور کہتا ہے کہ جب کسی unsmitricle alquine میں پہلے تو آپ unsmitricle alquine کا پتہ ہونا چاہیے جب double bonded والی carbon کے ساتھ جیسے یہ ہے double bond carbon اس میں ایک carbon کے ساتھ جو group لگے ہوئے ہیں وہ والے group دوسری والی carbon کے ساتھ مجود نہ ہوں تو ایسی alquines کو ہم کیا بولتے ہیں unsmitricle alquine یاد رکھنا اس کو کبھی بھی نہیں کہیں carbon کے ساتھ بھی دو hydrogen ہیں یہ ایک symmetrical alquine ہے آپ مارکون کو ضرور کو سمجھانے کے لیے یہ کبھی نہیں لوگے آپ کس کا استعمال کروگے unsmitricle alquine یہ دیکھو میں اس کو ایک unsmitricle alquine مانتا ہوں کیونکہ اس carbon کے ساتھ دو hydrogen ہیں لیکن اس carbon کے ساتھ ایک methyl ہے اور ایک کیا لگا ہوا ہے hydrogen لہٰذا ایسی alquines کو ہم کیا بولتے ہیں unsmitricle alquine مارکون کو کہتا ہے کہ جب آپ کسی unsmitricle alquine میں unsmitricle reagent add کرتے ہو جیسے یہ اس کے اوپر positive charge ہے تو اس کے اوپر negative charge ہے یہ ہمارے پاس ایک کیا ہے unsmitricle reagent جب کبھی کسی unsmitricle alquine میں آپ unsmitricle reagent add کرتے ہو تو unsmitricle reagent کا جو negative part ہے وہ unsmitricle alquine میں مجود double bond والی کارون وہ جس کے ساتھ number of hydrogen کی تعداد کیا ہوگی کم اس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہوگا اس رول کو ہم کیا بولتے ہیں مار کون ایک رول means when the unsmitricle reagent اس کی definition بولنے لگا when the unsmitricle reagent is added into the unsmitricle alquine the negative part of unsmitricle reagent goes to that double bond carbon which contain less number of hydrogen this is called marconic of zru بچو اب آتے ہیں یہاں یہ ہیں دو carbon double bond والی اس کے ساتھ اپنا کوئی واسطہ ہی نہیں یہاں واسطہ ہے اب میں نے کہا ہے کہ ان دونوں carbon میں جس کے ساتھ number of hydrogen کم ہوں گے تو کم کس کے پاس ہے اس کے پاس to negative part of unsymmetrical reagent means negative part کون ہے وہ halogen ہوگا baromide اگر وہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے تو بچو اس rule کو ہم کیا بولتے ہیں marconic owns rule اس کا مطلب ہے baromide اس جگہ پہ وہ یہاں موجود ہے تو یہ والی product بچو آپ کی کیا کہلے گی actual product اور بچو یہ والی جو product ہے یہ آپ کی کیا ہے wrong product ٹھیک ہو ہے addition of halogen acid into the unsymmetrical alken اور یہ جو addition ہے اسے ہم بولتے ہیں marconic کو ضرور اور بچو اس آج کی اس ویڈیو سب سے most important جو question تھا وہ یہی تھا کہ marconic کو ضرور کیا ہوتا ہے آپ سے mcqs میں بھی پوچھا ہوتا ہے تو چلیں جی دو reaction complete ہوئے اب ہم چلتے ہیں جو ہم کرنے لگے تھے تیسرا reaction addition of sulfuric acid into alken میں ایک alken لوں گا اور اس میں sulfuric acid کو add کرنے بالا ہے تیسرا reaction addition of sulfuric acid H2SO4 بچھو یہ ہے میرے پاس alken CH2 double bond CH2 ای تھی بچھو میں اس میں sulfuric acid add کرنے لگا آج sulfuric acid آپ کو لکھ کے دکھاتا ہوں آپ لوگ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو اس نے کبھی mind نہیں کرنا ایسے یہ دیکھیں یہ sulfuric acid کا structure formula ہے H2SO4 بچھو اب یہاں آپ جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہوگا partial positive charge اور اس کے اوپر کیا ہوگا partial negative charge اب یہ جو πائی bond ہے یہ اس hydrogen پہ ٹیک کرتا ہے یہ bond اوکسیجن پہ shift ہو جاتا ہے اور یہ اس کے اوپر attack کر دیتا ہے میں اس کو ایک ہی step میں کر رہا ہوں دیکھو بچھو آپ کے پاس کیا چیز بن جائے D بچھو Ch 3 کیونکہ یہ Ch Ch 2 پہلے تھا اب 1 Ch بھی لگ گیا تو یہ کیا ہو گیا Ch 3 Plus Sorry single bond یہ Ch 2 اور یہ O اس کے ساتھ آن attach ह رہا ہے O اور بچو یہ جو پورا group ہے یہ کیا ہے SO3H بچوں یہ جو آپ کے پاس ایک چیز بنی ہے اسے ہم بولتے ہیں ایتھائیل ہیڈروجن سلفیٹ ایتھائیل ہیڈروجن سلفیٹ تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس ایتھائیل ہیڈروجن سلفیٹ کو جب ہم ہنڈرے ڈگری سیلسیس پہ وارٹر کے ساتھ بچوں کیا کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں میں اس کو ذرا علیدہ لکھ دیتا ہوں یہ ہے جی ایتھائیل ہیڈروجن سلفیٹ اس کی ہم ہیڈرولیسز کرنے لگے ہیں میں اس کو ہیڈریشن ریاکشن بھی کہتا ہوں ہم اس کو جب اس کے ساتھ ہیڈرولیسز کرتے ہیں یا بوائل کرتے ہیں وارٹر کے ساتھ ہنڈرے ڈگری سیلسیس پہ تو بچوں ہمارے پاس ایک الکوہل بنتی ہے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو او ایچ پلس ایس ٹو ایس او فور وہ ہمیں یہاں ہم یوز کرتے ہیں از ایک کیٹالیسٹ وہ بھی ہمیں واپس مل جاتا ہے ایچ ٹو ایس او فور اور اس طریقے سے بچوں ہمارے پاس کیا بن گئی الکوہل اور موسٹلی یہ بھی ایمپورٹنٹ قویسٹنز ہے سٹوڈنٹ آپ سے موسٹلی شورٹ قویسٹنز میں پوچھتا ہے ایگزیمینر کنورٹ ایتھین انٹو ایتھانول بچوں یہ جو ہمارے پاس الکوہل بنی ہے اس کو ہم ایتھائل الکوہل بھی کہتے ہیں یا ہم اس کو ایتھانول بھی کہتے ہیں تو ہم نے بیسیکلی ایتھین کو کنورٹ کر دیا ہے کس میں ایتھانول میں کس کی ساتھ ریاکشن کروا کے ایڈیشن آف سلفیورک ایسڈ کر کے ہم نے اس کی ایڈیشن کر دی ہے اور اس طریقے سے یہ ہمارا تیسرا ریاکشن کمپلیٹ ہوا ایڈیشن آف سلفیورک ایسڈ اب چو ہم چوتھا ریاکشن کرنے لگے ہیں ایڈیشن آف ہیلوچنز ایڈیشن آف ہیلوچنز بچو یہ ہے میرے پاس چوتھا ریاکشن ایڈیشن آف ہیلوچنز بچو یہ دیکھیں یہ ہے جی میرے پاس اگین الکین اور یہ ہے بچو میرے پاس ہیلوچن ایکس ٹو یہ بی آر ٹو ہو سکتا ہے آئی ٹو ہو سکتا ہے ایف ٹو سی ایل ٹو موسٹلی ہم یوز کرتے ہیں اب وہ پہلے بھی میں اپنے ہیلوچنیشن ایڈیشن میں بتا چکا ہوں کہ یا تو ہم بی آر ٹو یوز کرتے ہیں یا پھر سی ایل ٹو یوز کرتے ہیں بچو ہوتا کیا ہے یہ ریاکشن ہوتا ہے in the presence of inert solvent such as carbon tetra chloride ccl4 بچو یہ والا pi bond break ہو جائے گا ایک ایکس اس کے ساتھ لگ جائے گا cH2 x cH2 x یہ ہمارے پاس ایک vicinal dihylide بن چکا ہے بچو یاد رکھنا جب آپ ایک الکین کو ایک ہیلو جن کے ساتھ رییکٹ کرواتے ہو in the presence of inert solvent such as ccl4 vicinal dihylide is formed یہ ہمارے پاس ایک vicinal dihylide بن گیا ہے بچو میں اس کا exact reaction کرتا ہوں پھر ہماری بک میں اس کا mechanism بھی دیا ہوا وہ بھی کرتے ہیں تو یہ ہے جی exact reaction cH2 double bond cH2 plus br2 in the presence of ccl4 بچو یہ کیا ہو جائے گا bond break ہو جائے گا cH2 ایک br یہاں لگ گیا ایک بی آر یہ ہمارے پاس کیا بن گئے ایجی پروڈاکٹ اس کو ہم لوگ اس کے مختلف نام ہیں ہم لوگ کبھی کبھی اس کو بولتے ہیں ون ٹو ڈائی برومو ایتھین بھی کہتے ہیں ہم اس کو ویسینر ڈائی برومائٹ بھی کہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم میں یہ آپ کو پروڈاکٹ بنا کے دکھاتا ہوں میکنیزم کی مدد سے تو چلیں جی ہم اس کا میکنیزم کرتے ہیں یہ ہے جی میرے پاس CH2 double bond CH2 plus BR BR برومی بچو ہم لوگ یہاں ریاکشن کروانے کے لیے اس برومین کے اوپر polarity induce کرواتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر partial positive charge ہے تو اس کے اوپر کیا ہوگا partial negative charge اب بچو یہ اس کے اوپر attack کرے گا یہ والا bond بچو اس برومائٹ کے اوپر shift ہو جائے گا اور یہاں ہمارے پاس ایک آئین بن جاتا ہے CH2 CH2 اس طریقے سے پلس یہ برومائٹ آئین اور بچو آپ جانتے ہو ہیلو جنز ہمیشہ ایک bond بناتے ہیں یہاں برومائٹ کے اوپر کیا charge ہوتا ہے positive charge اب برومائٹ چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ positive مجھ سے ختم ہو تو اگلے step میں بچو یہ برومائٹ آئین نیوکلیو فائل بن کے اس کاربن پہ ٹیک کر دے گا اور یہ الیکٹرون اس کے پاس واپس آ جائیں گے اور اس طریقے سے ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا CH2 یہ بی آر ایسے یہ CH2 یہ بی آر اس طریقے سے یہ دیکھو یہ والی پوڈکت ہمارے پاس بن گئی ہے اور اس طریقے سے یہ ایڈیشن آف ہیلوجنز کا ہمارے پاس کیا ہے میکنیزم تو یہ چوتھا ری ایکشن تھا جی ہمارے پاس جو پانچوہ ری ایکشن ہے اسے ہم بولتے ہیں ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایسے اور بچو اس کو ہم جنرلی شو کرتے ہیں ایچ او ایکس سے ہائپو ہیلس ایسے بچو بیسیکلی جب ہم کسی الکیم کی میں بیسیکلی میں ایک الکیم لینے والا ہوں اس کے اندر ہم ایچ ایکس کو ایڈ کرنے والے ہیں اور ہمارے پاس جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہے پوچھی ہوتی ہے ہیلو ہیڈرین کیسے بنتی ہے تو بچو اس ریاکشن کی جو پروڈکٹ ہے اسی کا نام کیا ہے ہیلو ہیڈرین اور وہ کیسے بنتی ہے جب ہم الکیم کی کیا کرتے ہیں ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایسیڈ تو ہمارے پاس کیا بنتی ہے ہیلو ہیڈرین اور وہ کیسے بنتی ہے جی کہتا ہے جب آپ کسی الکیم کی ہیلو جی نیشن کرتے ہو تو تب جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنتی ہے اسے ہم بولتے ہیں ہیلو ہیڈرین اور اس پروسس کو اس ایڈیشن کو ہم کیا بولتے ہیں ہائپو ہیلس ایسڈ بیسکلی ہوتا کیا ہے بچو یہ دیکھو یہ آپ کے پاس ہے کوئی الکین سوری ہیلوجن ایکس ٹو جب آپ اس کو واتر میں ڈیزول کرتے ہو واتر کے اندر تو بچو یہ آپ کے پاس دو چیزیں بناتا ہے ایک ہائپو ہیلس ایسڈ ایچ ایکس اور ایک ہیلوجن ایسڈ ایچ ایکس تو سب سے پہلے تو ہم نے کیا بنا لیا ہائپو ہیلس ایسڈ ایچ ایکس اب ہم لیتے ہیں الکین سٹوڈنٹس یہ دیکھو یہ میرے پاس کیا ہے ایتھین پلس یہ ہے میرے پاس ایچ او ایکس اگین کیا ہوگا ڈبل بونڈ بریک ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک کیا بن جائے گا سی ایش ٹو میں او ایچ کو یہاں لگانے لگا ہوں سی ایش ٹو ایکس کو یہاں لگانے لگا بچو یہ جو پروڈکٹ ہے اسے ہم بولتے ہیں ہیلو ہیڈرن کیونکہ اس کے اندر ہیلوجنز بھی ہے اس لیے ہیلو ہیڈرن اور اس ایڈیشن کو ہم کیا بولتے ہیں ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایس ایس ہم نے ایک ہائپو ہیلس ایس ایس کس کے اندر ایڈ کر دیا ہے الکیم میں when the ہیلوجنیشن آف الکیم takes place in the water the ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایس ایس takes place and this process is called ایڈیشن آف ہائپو ہیلس ایس تو اس طریقے سے سٹوڈن یہ ہمارے پانچ رییکشن تھے جنہیں ہم کیا بولتے ہیں ایڈیشن رییکشن آف الکیم اب ہم اپنے نیکس لیکچر میں جو میرا ویڈیو لیکچر ہوگا اس کے اندر ہم پڑھیں گے ایک آکسیڈیشن رییکشن الکیم کے اور ایک اس کا پولیمرائزیشن رییکشن ہے اس کو ہم سٹڈی کریں گے تو ابھی کے لیے آپ ان کو لکھو ان کی بار بار پریکٹس کرو اور ان کو انجوائے کرو اللہ حافظ